بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خریص سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست چکن شائی گریبی تو چلیے گائز اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو چکن لیے اس کو دھو کر ساف کر لیا ہے دو عدد پیازے ہیں ان کو پیس لیا ہے ہری میچ چارہ دات دھنیا میں نے لیا ہے تھوڑا سا لال میچ 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون پالی میچ پاورڈر 1 ٹی سپون جائفل جویتری 2 پینچ لسن اندرہ کپ پیس 1 ٹیبل سپون کریم 2 ٹیبل سپون اور یہ ہے آدھا کپ میں نے دہی لیے اس کو پھیٹ لیا ہے تو چلیے گائز اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی چکن شاہی گریبی کو تو میں نے جو ہے ایک کڑائی چولے پر رکھ دی ہے اس میں ہاف کپ میں نے آئل ڈال دیا ہے اور میں نے اس کو گرم نہیں کر آئے ابھی آئل کو اور اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے چکن ایٹ کریں گے اور چکن کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی سی دیر فرائی کریں گے تاکہ جو ہے چکن کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں گائز میں نے جو ہے ابھی چولے کو آن نہیں کر رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ہمارا گرم نہیں ہے اب میں نے جو ہے اس کو اتنا فرائی کر لیا ہے کہ چکن کا پانی جو ہے خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بس ہمیں تقریباً پانچ منٹ اس کو فرائی کرنا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھنا ہے ہائی نہیں رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہے جلے نہیں تو گائز اسی طرح چلاتے ہوئے میں تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو اسی طرح فرائی کروں گی جب تک کہ چکن تھوڑی گولڈن نہیں ہو جاتی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے ریلیز ہو گیا ہے اور وہ خوشک ہو چکا ہے ابھی تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے یہ بھی خوشک ہو جائے گا اور چکن جو ہے بہت زبردست تکنے لگے گی یہ دیکھیں گائز میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بال میں نکال لیا ہے اب اسی اوئل میں ہم سب سے پہلے پیاز ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں گائز میں نے پیاز ایٹ کر دی ہے اور اب میں اس میں لسندرہ کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں سارے مسالے بھی ایٹ کر دوں گی تاکہ مسالے اور پیاز بغیرہ بہت اچھے سے بھن جائے یہ دیکھیں گائز میں نے سارے مسالے اسی میں ایٹ کر دیے ہیں اب میں اس کو ملاؤں گی یہ دیکھیں گائز میں اس کو ملا رہی ہوں اور اس کو ملانے کے بعد میں اس کو بلکل لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دوں گی تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے ابھی ہم نے اس میں پانی وغیرہ بلکل بیائیڈ نہیں کر رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے ملا لیا ہے اور اس کو ملانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے پک چکے ہیں اب میں اس پر کورڑ لگا دوں گی تقریباً 3 منٹ کے لئے یہ مسالہ بہت اڑتا ہے اس لئے آپ لوگ بھی اس کو کور لگا کر ہی پکائیے گا یہ دیکھیں گائز میں نے اس پر کور لگا دیا ہے ملتے ہیں تین میٹ کے بعد یہ دیکھیں گائز تین میٹ ہو گئے تھے اور مسالے میں سے جو پانی وغیرہ تھا پیاس کا وہ ختم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں دوبارہ سے اس کو تھوڑی سی دیر چلا ہوں گی اور آپ لوگ مسالے کا لکھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اب اس کو ملانے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا ہے اور دوبارہ سے ہم اس کو ملا لیں گے اور میں دوبارہ اس پر کور لگا دوں گے تقریباً تین منٹ کے لئے تاکہ یہ پیاس اور مسالے اچھے سے پک جائیں اسی طرح ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے تاکہ مسالوں کا اور پیاس کا کچھا پن ختم ہو جائے یہ دیکھیں گائز جو ہم نے پانی آٹ کر رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس میں سے اب ہم دوبارہ سے اس کو ملا لیں گے یہ دیکھیں گائز لو فلیم پر ہم اس کو تقریباً ایک منٹ اسی طرح چلاتے ہوئے پکائیں گے اور پھر سے ہم اس میں دوبارہ پانی آٹ کر دیں گے تھوڑا سا اور بار بار ہم تقریباً تین سے چار دفعہ اسی طرح پانی آٹ کرنے کے بعد اس کو بھونیں گے اس طرح مسالہ بہت زبردست بھونتا ہے اور جو پیاس کا کچھا پن وغیرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ پانی ڈال کر اور اس کو ملا دیا ہے ہمیں دوبارہ سے اس پر کور لگا دوں گی تو گائز جب تک ہمارا مسالہ بھون رہا ہے آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروق دیکھنے کو ملیں یہ دیکھیں گائز ہمارا مسالہ جو ہے بھون چکا ہے اب میں نے اس میں جو ہماری فرائی چکن تھی وہ ایٹ کر دی ہے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ملائیں گے تقریباً دو منیٹ ہم اسی طرح اس کو چلاتے ہوئے جو ہے پکائیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے ہائی نہیں رکھیں گے تاکہ مسالہ سائیڈوں سے جلے نہیں اور یہ دیکھیں گائز میں نے اس کو جو ہے ملا لیا ہے بہت اچھے سے ہم میں اس پر کور لگا دوں گی اور فلیم کو لو کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے تو گائز یہ دیکھیں دو منیٹ ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ کتنا زبردست لگ رہا ہے اور ہماری چکن میں سے آئل جو ہے سپرائٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ملانے کے بعد جو ہے اس میں دہی ایڈ کریں گے تاکہ دہی کے ساتھ بھی ہم اس کو بہت اچھے سے بھون سکیں یہ دیکھیں گائز میں نے جو ہے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں اور دہی میں نے جو ہے ادھا کپ لی تھی اور اس کو میں نے پھٹ لیا تھا پہلے ہی اب میں نے اس کو جو ہے اچھے سے ملالیا ہے اور دہی جو ہے اپنا پانی ریلیز کریں گی جب تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا جب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے یہ دیکھیں گائز میں نے جو ہے اس میں دہی ایڈ کر دی ہے اور دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے فلم کو تقریباً میڈیم رکھیں گے لو نہیں رکھیں گے تاکہ دہی جو ہے اچھے سے پانی خوشک ہو جائے اس کا تو گائز تقریباً 5 سے 7 منٹ لگیں گے دہی کے ساتھ چکن کو پکنے میں اور یہ دیکھی گائز میں نے اس کو اچھے سے ملا لیا ہے اور فلیم ہم نے جو ہے میڈیم رکھی ہوئی ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھی گائز تقریباً 5 منٹ ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی جو ہے تقریباً کشک ہو چکا ہے اب ہم جو ہے اس کی فلیم کو تھوڑا سا بڑھا کر اس کو اچھے سے بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اس کا لک لگ رہا ہے گائز یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے چکن شاہی گرے بھی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ دیکھئے میں نے جو ہے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں جو ہے ہری مرچے بھی ایٹ کر دوں گی تاکہ ہری مرچوں کے ساتھ یہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں گائز میں جو ہے اس میں ہری مرچے ایٹ کر رہی ہوں اور ہری مرچے ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک منٹ تک پکائیں گے تاکہ ہری مرچوں کا فلیور بھی اس میں آ جائے اور ہری مرچے تھوڑی نرم ہو جائے یہ دیکھئے میں نے اچھے سے ملا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن شاہی گرے بھی کا لک کتنا زبردست لگ رہا ہے اب میں نے اس پہ کور لگا دیا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے ہری مرچے تو گائز ملتے ہیں ایک منٹ کے بعد یہ دیکھیں گائز ایک منٹ ہو چکا ہے اور ہماری چکن جو ہے بلکل تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو ایک منٹ اور بھونیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لک کتنا زبردست لگ رہا ہے گائز یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی میں آپ کے لئے بہت ہی محنت کرتی ہوں اور بہت ہی آسان ریسپیاں لے کے آتی ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کریں یہ دیکھئے ہماری چکن جو ہے فرائی ہو چکی ہے اور اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیا ہے اور پانی آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ملا لیں گے اب ہم اس میں بلکل لاسٹ چیز آئٹ کرنی ہے اور وہ ہے کریم کریم ابھی تک ہم نے آئٹ نہیں کری ہے وہ ہمیں بلکل لاسٹ میں ہی آئٹ کرنی ہے یہ دیکھئے گائز میں نے تقریباً اس میں 2 ٹیبل سپون کریم ایڈ کر دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے گائز کریم ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کا لک دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے لگ رہی ہے نا شاہی چکن یہ دیکھئے ہماری چکن کا کلر اور کتنا زبردست یہ سالن بناتا زائکے میں بھی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور گائز اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ لوگ دودھ پہ سے اتری ہوئی ملائی بھی اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے جہے اس کو اچھے سے ملا لیا ہے اب ملانے کے بعد میں اس کو بلکل لو فلیم پر جیسے ہم چامل رکھتے ہیں دم پر بلکل ویسے ہی اس کو تقریباً ایک منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دوں گی یہ دیکھئے گائز ایک منٹ ہو چکا ہے اور کریم بھی بہت اچھے سے پک گئی ہے آپ لوگ اس کا لک دیکھئے چکن کا کتنا زبردست لگ رہا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ ملا لوں گی اور چولے کو بند کر دوں گی یہ دیکھئے گائز میں نے اس کو اچھے سے ملا لیا ہے اور اب میں اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر رہی ہوں ہرہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دش آؤٹ کریں گے یہ دیکھئے گائز ہرہ دھنیا ایڈ ہو چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے اس چکن شاہی کا فائنل لک یہ دیکھئے گائز ماشاء اللہ سے ہمارے چکن شاہی گری بھی کا فائنل لک کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ اچھا تھا تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو چلتے ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک زبردست ریسپی لے کے آؤں گی آپ کے لئے اللہ حافظ موسیقی